ایسا کیوں کیا فروا بس حتم کریں اس بات کو آج کے بعد اس گھر میں اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہوگی ایک بات ہو گئی سو ہو گئی اب ہمارے پاس بھی آپ کو سنانے کیلئے خبر ہے ماں میں واپس نہیں جانا چاہتی یہ کیا کہہ رہی ہو فروا بس میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی کل رات بھی یہی زد کر رہی تھی کیا مطلب یعنی یہ کل بھی آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہ رہی تھی اور آپ کل بھی سے زبردستی رکھے گئے تھے آپ نے اخواہ کر لیا اس کو نہیں نہیں میں نے کسی کو اخواہ نہیں کیا ہے کل رات نکاح کے بعد کہہ رہی تھی کہ مجھے واپس چھوڑا ہے کیوں کیوں بیٹا فروا کیوں کیا بیٹا جب تم نے یہاں واپس آنا تھا یہاں سے گئی کیوں تھی ہاں 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 یہ ہاں ہاں I'm glad کہ تم نے زندگی میں پہلی دفع اپنی مرضی سے کوئی کام کیا آسما تو فروا میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ میں نے اور جنیت نے شادی کر لی کیا آسما بھی آپ نے دفع سے شادی کر لی فروا بڑا بہنوی ہے ایسے نہیں جہتے میرا تو منگیتا تھا نا وہ اب تو نہیں ہے مطلب مطلب اس دن صرف میں ہی نہیں بھاگی تھی آپ میں بہت معذرت خواہ ہوں لیکن وہ جنیت سے بہت چڑھنے لگی تھی اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ انکار کرے گی آپ لوگ ناراض ہوں گے اس لیے اس نے یہ قدم اٹھایا دیکھیں اتنا بڑا فیصلہ فروا جیسی انیسنٹ لڑکی کے لیے بہت ڈسٹربنگ ہے اب اس نے یہ قدم اٹھا لیا ہے لیکن اس کا چھوٹا سا دماغ فرار ہونے کے راستے دیکھ رہا ہے یہ بہت اسکیپیزم بہر حال صورتحال اب جو بھی شخل اختیار کر چکی ہے نا کنٹرول کرنا اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شریف کرانے کے لیے یہ صحیح صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اچھا ہوا ہے اور آپ کو میری بات پر یقین کرنا ہی ہوگا میں اس کی بات کبھی نہ مانتا اگر میں اس کا ٹیچر نہ رہا ہوتا کیا بہت ہے وہ جتنی بھی نالائق صحیح لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی بات تھی جو بات ٹھانڈ لی ٹھانڈ لی اگر وہ کہہ رہی تھی کہ وہ خودکشی کر لے گی شی ریلی منٹ ٹھانڈ اوہ صحیح صاحب میں نے اس کی جان بچائی ہے آپ یہ نئی زجو لے کے بیٹھ گئی وہ میں نے بتایا نا آفٹر شاکس ہیں زلزلے کے بعد آنے والے جھٹکے آپ ایسا کریں مجھ سے یہی رہنے دیں دو ایک روز فائن اگر آپ بہتر سمجھے میں ایک ریسپشن پلان کر رہا تھا آہا چی باتے کریں گے موسیقی 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 اسمہ ہم گھت ہیں چڑلا کس ہر چیز شاہی ہوتی ہے صرف موسیقی موسیقی میری رات میری جھوٹن موسیقی ادفع میں کھالے جو میں نے میرے اس کے نیچے بہگا تھا کیونکہ وہ سٹیل تھا سٹیل تھا چھوڑا ویسے بھی کونسا مجھے اس سے چھوڑی کرنی تھی چون نہیں کہیں گی سٹیل ہوجہ ہے ہے ہی لو تکسے فون کرتی گھر سے بھاگ کہ گھر واپس آنے ہوتا ہے اتنی محنت لگتی ہے اس سے اطلاق درست اچھا تھا میں بھی یہی کر لیتی ہاں سب کچھ پلان کے مطابق یہ ہے صرف ایک بات کے خید چھوڑو تمہیں پتہ ہے آسمہ پی نے شادی کر لی وہ بھی میرے منگیتر سے ہاں تمہیں پتہ ہے اب نیو بٹو باجین ایک مثال دیتی ہے اس میں نے کووے کا ذکر آتا ہے خیر وہ مثالت میں تمہیں نہیں بتاؤں گی لیکن آسمہ پی نے ملکن وہی کووہ لگتی ہے ہاں اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ چلو خیر دفع کرو ہاں آت اچھا چلو مجھے نیم داری ہے بات میں بات کرو ہی سہی ہے اوکے بھائی ایک ہر کس میں دیزائن کیا تھا پتہ نہیں ہم نے تنیم کنسپرکٹر نہیں لیتی آپ نے گھر لیتے ہوئے اس کے پلانز یا بلوپرنٹس نہیں لیا سو یو مین تو تل می کہ آپ کو اس گھر کے سیورٹ سسٹم الیکٹرک فیڈنگز کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے اس کی کیا ضرورت ہے آپ ایک ایسے گھر میں رہ رہی ہیں جس کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ایک سولیس گھر آپ کو نیند کیسے آتی ہے آنٹی اخ آپ کے بیڈروم کے ایکزیکٹ اپر پورشن پہ ایک باتھروم ہے آنٹی سوچنے کی بات ہے ایسے گھر میں کچھ بھی چند ایٹوں کا ہی تو فاسلہ ہے مام آسما ٹھیک کہہ رہی ہے گھر تو گھر تو گھر تو میں بناوں گی ہاسپٹل سے پہلے یہ گھر دمولیش ہوگا اور اس کی جگہ نیا بنے گا بٹ اقوردنگ تو می پلانز موسیقی بہت اچھا کیا آپ نے با جی جوتا پڑا ہے ان کے مو پہ اگر آپ ہمیں پسند نہیں کرتے تو ہم بھی آپ کو پسند نہیں کرتے خوش کے اسے ہی جاتا پہلے ہاں جی اور جی وہ جنیس صاحب تو مجھے ببھی اچھے لگے ہی نہیں اور وہ آسما آپی بھی بڑا غرور ہے جی اور اللہ کو نہ خرور پسند نہیں ہاں ماشٹر صاحب اچھے بہت اچھے بڑے سیانے آدمی ہے سنو چلو کٹو یہاں سے زیادہ بوڑنا کرو مجھے ہو جی میں تو وہ آسما آپی کی دعوت ہے نا کھانا کون بنائے گا میں بناوں گی چلو یہاں سے اچھے آدمی ہے بھائی وہ آسما کہہ رہی کہ گھر ڈیمولش کرانا ہے کیا اس کو یہ گھر پسند نہیں آیا تو وہ چہر یہ کہ دوبارہ سے بنے اور اس کے پلان کے مطابق بنے مزاق کر رہی ہوگی ہے نہیں بھائی وہ سنجیدہ ہے اتنی پڑھے لکھی لڑکی اس خسیم کی بات کیسے کر سکتی ہے جھوٹ بول رہی ہوں میں اجی پہ تم کیوں گولو گی جھوٹ بھائی آسما غزنبی جو ہیں وہ اس گھر کی پلاننگ سے کچھ مطمئن نہیں ہے میں نے ان کی ماں کو فون کیا تھا عجیبی لوگ ہیں خوب ہس رہی تھی کہنے لگیں کہ ہمیں پتا تھا کہ آسما کچھ عجیبی کرے گی اور ہم بہت خوش ہیں حضرین کے چھٹیوں میں آئیں گی وہ کہہ رہی تھی کہ فارم ہاؤس لے کر پھر شادی کریں گے شادی تو ہونی گئی وہی نا اچھا کھانے کے بعد فروہ کو واپس بھیج دیں بٹو باجی سے بات ہوئی آپ کی جی ہوئی تھی ان کا ذہن تو آپ جانتی ہیں یہ تو اچھا ہوا کہ فروہ کی شادی بھی ساتھ ہو گئی منہ انہیں بہت دکھ ہوتا ہم وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب پورے خاندان کو بتانا ہے وہ کیسے ہوگا اس کیلئے بھی سوچ لیا ہے آسما نے کیا؟ ذریم کی چھٹیوں میں ایک زبردست سا فارم ہاؤس لے کے دونوں کی شادی ماں کر دیں گے شادی تو ہو چکی؟ ارے بھائی یہ تو شرع شادی ہوئی ہے نا ایک کلچرل شادی بھی تو ہوتی ہے ولی ماں کر دیجئے پوری شادی تو بہت عجیب لگے گی دیکھیں بھائی اب آسما نیسائیڈ کر چکی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پروگرام بدل دیا جائے؟ ہم یہ تو ٹھیک ہے لیکن فروا کو اب جانا ہوگا صبح سے ناراض کمرہ بند کیے بیٹھی ہے نکلتی ہے تو بس لون میں مجھ سے ناراض ہے مجھ سے بھلا کیوں ناراض ہے؟ ناراض تو مجھے ہونا چاہیے اس سے نہیں بٹو باجی کو دیکھیں پڑھے لکھے ماں باپ اپنی شکست پہ واویلا نہیں کرتے آپ فروا کو سمجھائیں ہم میں نے مستنصر کو بلوائے سمجھاتی ہوں ہی ہی ڈفر اگر اس پک میرا تمہارے ساتھ بھاگنا مشکل تھا نا تو اس پک میرا گھر میں رہنا بھی مشکل ہے نہیں نا میں جاتے دیر نہیں رکھ سکتی گھر میں تھوڑے دیر بات نا ہمیں اببال دونوں مجھے چھوڑ کر آجیں گے ارے ہاں نا اگر اس پک کسی کو شک ہو گیا نا تو ہمانے سارا پلان جو ہے نا وہ ٹائیں ٹائیں پھے چھو جائے گا یہ میں کیا سن رہی ہوں کیا کیا سنا آپ نے تم سر کے ساتھ گھر نہیں جانا چا رہی ایسا تو کچھ نہیں ہے آپ کو کس نے کہا ممانی جاننے اور انہوں نے مجھ سے کہا ہی تم سے بات کرنے کے لئے آخری پرابلم کیا ہے بتاؤ مجھے ارے آپ پتی جلدی آگئی وہ اب مسس کو دوائی نہیں آئی آپ کے ساتھ مجھے کیا بات ہے ایسا 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 جاکے جنید کے ساتھ لانگ ڈرائیف پہ جانا جاکے جنید کے ساتھ لانگ ڈرائیف پہ جانا بیٹا جنید کیسے لگا تمہیں کھانا؟ بیٹا جنید کیسے لگا تمہیں کھانا؟ ہمیں کھانا بھی نہیں لیا ہمجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ کانوں کے نام کیوں رکھے جاتے ہیں ہم ان کو جگرہیفی کل دانوریز میں کیتنو کرنا چاہتے ہیں پیشتہ ہے پیشتہ اور بیٹا رائیس ہے پیر یوں کہنا کہ چینیز رائیس افغانی پلاؤ کیا اس دنیا میں پہلے ہی بہت سادہ دسکرمینیشن نہیں ہے ہم 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 کیا کہتے ہیں اسے oh yes ہپشی حلوہ I mean could you be any more racist کیا ہم اسے اسی لئے ہپشی حلوہ کہتے ہیں کیونکہ وہ براؤن ہوتا ہے بھاکی یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا you should think about it I mean ہمارا اسے ہپشی حلوہ کہنا ایک منٹالیٹی کو ظاہر کرتا ہے اور اسے کیا کہتے ہیں ہم دھو بھی بلاو I mean ہاں ہاں حسما محمد ایک بڑی مسئی کی تش بناتے تھی کیا نام تا اس کا نرگسی گوفتے امیہ جس امیجن مطلب نارسسن کی بھی حد ہے اس چیز کو اتنا سیلبریٹ کیا جائے کہ اگرش کا نام ہی رکھ دیا جائے ایگرش کا نام ہی رکھ دیا جائے ایگرش کا نام ہی رکھ دیا جائے امین تم دونوں تو ماشاءاللہ بہت بٹی ہو عصمہ تم نے مجھے ایک بار پھر حیران کر دیا کمال کا فیصلہ کیا ہے موسیقی موسیقی یوٹیوب میک اپرفیکٹ کپل موسیقی 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 کٹ چلے کپل کپل ابھی بیگ لکے راپے موسیقی 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 آمی کیا ہوا آسمان بلکل صحیح کہہ رہی ہے اوپر مالے بیڈروم کا واش روم بلکل میرے بیٹ کے اوپر ہے ہوئے گا ہوئے گا نہیں ہے مجھے تو تصور سے بھی گھن آ رہی ہے پھر یہ کہ ضروری تھوڑی کے جو خواب دیکھا جائے وہ پورا ہی ہو جائے اس فیملی میں کتنی نسلوں سے ایسی بہویں آتی رہی ہیں جن کا ایکیو لیول آسمان سے نیچا تھا اور ایک اتنا ذہن رکھنے والی لڑکی کبھی اس گھر میں نہیں رہ سکتی پھر پھر کیا ڈیمالج کرانا پڑے گا اسی لیے میں آج ڈینر پر نہیں گئی کہ میں آسمان کی بات کو سوچوں بلکہ صحیح کہہ رہی ہے آسمان یہ گھر اس قابل نہیں ہے کہ اس میں رہا جائے اور ہسپیٹل والے پروجیکٹ کا کیا ہوگا بھئی وہ بزنس ہے آپ جانے آپ کا کام جانے یہ گھر کا ماملہ ہے اس میں میرا ووٹ آسمان کے ساتھ ہے ہوئے گا جب ساری کہانی تیری سامنے ہے تو یہ کیا نئی سٹوری شروع کر دیا تُو نے تُو نہیں سمجھے گا یار تُجھے وہ اصل میں ابھی محبت نہیں نا ہوئی تو سینسٹیو ماملہ یہ یار محبت ہے کوئی جوب کوئی ہے کہ جس نے نہیں کیوں سے سمجھ میں نہ آئے دیکھ اس موٹی ناک والے ڈاکٹر کی شادی اس کے پاگل قزن سے ہو گئی نا تو اب کیا ہے اس لف سٹوری کا ویلن کوئی اور نہیں ہے میں خود ہوں یار اچھا جی یار میں نے اپنے موسے فروا کو خود کہا تھا کہ تُو سر سے شادی کر لے بھی ہاں ابے کیوں ارے تم نہیں سمجھو گے تھاکر اس کے لیے تمہیں ایم بی بی ایف کرنا پڑے گا بی بی ایف بی ماری ہوتی ہے گوھروں میں ہوتی ہے صرف اس کا علاج نہیں دنیا میں یہ دوسری بی ماری ہے جس کا علاج نہیں ہے یہ دو بی ماری ہے سہی ہاں ہاں میں یہاں آگئے ہوا پیس سر کے گھر پہ دیکھو میں وہاں نہیں رہ سکتی وہ وہاں تم تم بہت ہی گذروں آسما نا ہر وقت وہاں سوار رہتی ہے وہ ہر وقت اس گھر میں آسے پیتا نہ رہتی ہے ماں باپا کے تو ہواسوں پہ ہی سوار ہو گئی ہے میں وہاں نہیں جا سکتی زیادہ بہشی نہ بنو میرے سامنے وہاں نیمون پہ چلی جائیں گے تو پھر میں بھی واپس چلی جاؤں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو پھر تم سب باتنے بات کرتی ہوں صحیح؟ موسیقی آفر بہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم آگئی تینکیو ویلکم موسیقی جانتی ہو وہ کس کا روسی لباس تھا جو میں نے تمہیں دیا موسیقی دیکھیں دیکھیں کرم ہے موسیقی پھروا بی بی جس کی روح ایک ایسی آگ میں سلگ رہی ہو جو کبھی گلزار نہ ہو سکے اس سے کافی کا ایک کپ کیا جلائے گا؟ موسیقی 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 موسیقی